حضور غوث عظم کی سات نصیحہ دیں محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں اللہ کریم کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے گزری ہے آپ کی محفل میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر دولت ایمانی سے مشرف ہوتے نافرمان ڈاکو گمرا بد مذہب افراد آپ کے ہاتھوں پر تائب ہوئے لاکھوں سیاہ کار آپ کے ہاتھوں میں تائب ہو چکے ہیں بد آمالیوں سے باز آ چکے تھے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے غوث عظم کے مبارک ملفوظات ہر عام و خاص کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ بھی سمات فرمائیں سب سے پہلے رضا الہی پر راضی رہیے یہ آپ کا ایسا فارمولہ تھا کہ ہر انسان کی نعمتیں اور عظمائشیں دونوں کی طرح آتی ہیں مگر رضا الہی پر راضی رہیے ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور عظمائش بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں جب ذین یہ ہوگا کہ ہر نعمت چھٹ جانے کے اوپر یہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو انسان کو سکون قلبی مل جائے گا اسی طرح خوف خدا گناہوں سے بچنے اور نیک عامال کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے کیونکہ جب تک انسان خوف خدا نہیں ہوگا گناہوں سے بچنا اور نیک عامال کرنا دشوار ہے لمبر تین نیکی کی دعوت دیئے اور برائی سے منع کرنے والا خود بعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی عملی حالت بھی درست کرنی ہوگی لمبر چار انسان کے فکر آخرت فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبی کرتے ہوئے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انعادان ذرا غور کر جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت اور مشکت کے ممکن نہیں یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کریم کے پاس ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی بغیر ریاضت اور محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے لمبر فائف توبہ انسان سے گناہ ہو ہی جاتی ہیں لیکن اس پر ہمیشہ کی اختیار کر لینا اور توبہ کو بالکل بھول جانا بڑی بدقسمتی ہے اے مسلمانوں جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت جانو کہ وہ انقریب تم پر بند کر دیا جائے گا جب تک نیک عمال کرنے کی قدر دکھتے ہو اس کو غنیمت جانو اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو اور اس میں داخل ہوتے رہو لمبر چھے موت سے غافل اور لمبی امیدیں لگائے رکھنے والے شخص کو حضور غوثی آزم فرماتے ہیں خواب غفلت سے بیدار ہو جا اپنی امیدوں کے چراغ اگل کر اپنی حرس کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصد ہونے والے کی سی نماز پڑھا کر اور لمبر سات نفس کی حلاقتوں سے بچے حضور فرماتے ہیں نفس براہی کا مشورہ دیتا ہے یہ اس کی فطرت نیچرل ہے کہ ایک مدد کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا تو تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مزاہدہ کرتے رہو اسی طرح حضور سید غوثی آزم کے سات نصیحتیں پر آپ نے اگر عمل کر لیا دنیا آخرت کی بھرکتیں نصیب ہوں گی 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 دنیا آخرت کی بھرکتیں نصیب ہوں گی